اسلام علیکم and welcome to easy medic اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے external features of spinal cord پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے menager layers of spinal cord کو تو external features of spinal cord کے اندر mainly ہم جن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے وہ first چار چیزوں کے چار چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے external features of spinal cord میں first is salsi and fissures کے بارے میں salsi and fissures number two ہم بات کریں گے spinal nerves کے بارے میں spinal nerves number three ہم بات کریں گے spinal cord کی enlargements کے بارے میں enlargements اور number four ہم بات کریں cauda equina کے بارے cauda equina salsi and fissures salsi basically grooves یا depression ہوتی ہے کسی بھی structure کے اندر ہم اسے salsi یا sulcus کہتے ہیں اور fissures narrow passage بھی کسی بھی structure اس کے اندر narrow passage بھی ہوگا اگر کہیں پہ تو ہم اسے fissure کہتے ہیں تو spinal cord کا ایک segment ہوتا ہے اس کے اندر سلسائے اور fissures present ہوتے ہیں spinal cord کا جو یہ anterior aspect ہے spinal cord کا anterior region ہے یہ posterior aspect ہے spinal cord کا posterior region ہے تو anterior aspect پہ ہمارے پاس ایک narrow passage ہوتا ہے جسے ہم anterior median fissure کہتے ہیں narrow passage یہ والا اسے ہم کہتے ہیں anterior median fissure anterior median fissure posterior side کے اوپر ہمارے پاس ایک sulcus ہوتا ہے posterior median sulcus یہ جو ایک depression ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں posterior median sulcus posterior median sulcus اب جو anterior side پر lateral anterior lateral sides کے اوپر بھی ہمارے پاس sulcus present ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں anterior lateral sulcus اور posterior posterior side پر جو lateral side ہے posterior side کے اوپر aspect کے اوپر وہاں پر بھی sulcus present ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں posterior lateral surface دونوں sides کے اوپر یہ ہمارے پاس anterior lateral sulcus ہے اور یہ بھی anterior lateral sulcus ہے انٹیرو laterル سرکس اور یہاں پہ یہ اور یہ دونوں ہمارے پاس سپاینل کارٹ کے سیگمنٹ کے اندر ہے سپاینل کارٹ کے سیگمنٹ کے اندر ہے سرکس ایک فشل پرتیل界رے ہوتے ہیں سپاینل کارٹ کے سیگمنٹ کے اندر اور تین ہمارے پاس سرکس ہیں انٹیرو کارٹaste والسرکس دونوں ساٹ پہ سٹیری سرکس دونوں ساٹ پہ اور in the middle posterior median sulcus posterior median sulcus ہے جو ہمارا basically یہ بنا ہوا ہوتا ہے Neuroglia cells ہوتے ہیں non excitable cells جو nourish کرتے ہیں neurons کو وہ ایک septum بنا لیتے ہیں posterior side کے اوپر ایک border بنا لیتے ہیں ایک septum بنا لیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں posterior median sulcus Neuroglia cells بناتے ہیں اس کو basically Neuroglia cells non excitable cells ہوتے ہیں جو ایک septum بناتے ہیں اسے ہم posterior median sulcus کہتے ہیں اور یہ صرف اور صرف اپر سیگمنٹس ہیں جو سپائنل کارڈ کے اندر پیزن جائے جیسے ہم نیچے جاتے ہیں نیچے سپائنل کارڈ کے سیگمنٹس کے اندر تو یہ ریمو ہو جیتا ہے یہ ویزیبل نہیں ہوتا ہے نیچے سیگمنٹس کے اندر اور اس کا کوئی اتنا ایمپورٹنٹ فنشن نہیں ہے انٹیریر میڈین فیشر ہے ایک پیسج ہے یہ پیسج دیتا ہے انٹیریر انٹیریر سپائنل آرٹری کو پیسج دیتا ہے تاکہ وہ انٹیریر اسپیکٹ کو بلڈ پروائیڈ کر سکے یہ پیسج بھی ہے پور انٹیریر سپائنل آرٹری انٹیریر سپائنل آرٹری انٹیریر میڈین فیشر انٹیرو لیٹرل سرکس جو دونوں سائٹ کے اوپر ہیں ہمیں پتا ہے کہ سپائنل کارڈ کے سیگمنٹس ہوتے ہیں 31 سیگمنٹس ہوتے ہیں اور 31 سیگمنٹس سے 31 پیار آف سپائنل نوز لیف کرتی ہیں ہماری باڈی کے لیے جو ہم انٹیریر ہمارے پاس گری میٹر ہوتا ہے اور آوٹر میں ہمارے پاس وائٹ میٹر پریزنٹ ہوتا ہے جو گری میٹر ہے اس کے دو ہونز ہوتے ہیں دو پوستیر ہونز ہے ہمارے پاس اور دو انٹیریر ہونز ہوتے ہیں پوستیر ہونز کے اندر میلی سینسری نیورونز پریزنٹ ہوتے ہیں اور انٹیریر ہونز کے اندر میلی موٹر نیورونز پریزنٹ ہوتے ہیں تو جو اور جسPSNL nerve ہوتی ہے وہ دو روٹس سے مل کر بنتی ہے پسٹیر روٹ اور ایک انٹیئئر روٹ اور دونوں مل کر سپائنل nerve بناتی ہیں تو یہاں سے اگر فٹسپول یہاں سے پسٹیر روٹ نکلے گی اور یہاں سے انٹیئر روٹ اور یہاں پر آکے دونوں جب مرج کرتی ہو تو یہاں ہمارے پاس ایک سپائنل nerve بن جاتی ہے تو انٹیئر جو روٹ ہے وہ لیف کرتی ہے سپائنل کورٹ کو through the anterior lateral circus یہاں سے leaf کر کے یہاں پہ آکے attach کرے گی اور یہ spinal nerve میں شامل ہو جائے گی جو posterior lateral circus ہے وہاں سے ہمارے پاس جو posterior root ہے وہ انٹر کرتی ہے posterior root انٹر کر رہی ہے کیوں اس کے پاس sensory neuron ہے تو sensory neuron body سے انٹر کر رہے ہیں through the spinal nerve اور motor neurons spinal cord سے leaf کر رہے ہیں information لے کر through anterior lateral circus اور جا کر spinal nerve کے اندر مل جاتے ہیں تو spinal nerves میں sensory neurons بھی present ہوتے ہیں اور motor neurons بھی ہوتے ہیں ان کا combination spinal nerve بنتا ہے تو anterior lateral circus is for the anterior root and the posterior lateral sulcus for the posterior root اور اس سائٹ پر بھی اسی طرح ہمارے پاس کیونکہ ایک segment سے دو spinal nerves نکلتی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو یہ جو anterior roots and یہ جو posterior median sulcus ہے اور anterior median fissure یہ divide کر دیتا ہے spinal cord کے segment کو into two equal halves ٹھیک اگر میں یہاں line draw کر دوں آدھا half इھر چلے گا آدھا half इھر تو یہ دونوں divide کرتے ہیں اس کو دو equal halves میں اور posterior lateral sulcus اور anterior lateral sulcus spinal cord کو divide کرتے ہیں تین halves کے اندر کس طریقے سے یہ جو area ہے between the anterior lateral sulcus اور anterior median fissure یہ والا اسے ہم کہتے ہیں anterior aspect تو anterior aspect present ہوتا ہے between the anterior median fissure and the anterior lateral sulcus anterior aspect of spinal cord anterior aspect ठीकर area between the anterior lateral sulcus and the posterior lateral sulcus and the posterior lateral sulcus and the posterior lateral sulcus lateral aspect of spinal cord एर area جو ہمارے پاس present है between the posterior median sulcus and the posterior lateral sulcus यह वाला area और यह वाला area हम इसे कहते है posterior aspect of spinal cord तो यह posterior lateral sulcus और anterior lateral sulcus और यह वाला area हम इसे कहते है spinal cord को segments के तीन regions के अंदर एक anterior aspect lateral aspect and the posterior aspect so this is all about the sulci and the features of the spinal cord next thing I am discuss करेंगे is spinal nerves को spinal cord के 31 segments होते हैं और उन 31 segments से 31 pair of spinal spinal जो nerves है वो लीव करती है 31 pair होते है spinal nerves से 31 pair of spinal nerves 31 pair spinal जो nerves है वो लीव करती है अपने corresponding vertebra से जैसे के cervical vertebra है हमारे पास जो हमारे vertebral column के अंदर thoracic vertebra, number vertebra, cycle vertebra, oxygen vertebra तो जो spinal nerves की भी इसी तरह cervical spinal nerves अलग होती है thoracic अलग होती है, number अलग होती है तो वो corresponding vertebra के साथ ही leaf करती है spinal cord को for example यह C1 vertebra है C1 C1 spinal nerve होगी लीव करेगी from above of the corresponding vertebra यानि C1 leaf करेगी above यह C1 spinal nerve यह leaf करेगी from above the C1 vertebra इस तरह से configuration चलती है हमारे पास C2 spinal nerve होगी, वो C2 के ओपर से जाएगी C3 होगी, वो C को तो जाएगी तो इस पाइन लीव लीव करती है जो vertebral column को from above of the vertebra corresponding vertebra यह pattern सिर्फ और सिर्फ C7 तक चलता है यानि C7 जो spinal nerve हो C7 vertebra के ओपर से चली जाएगी लेकिन अब हमारे पास C8 spinal nerve भी present होती है लेकिन C8 vertebra नहीं होता सिर्फ 7 cervical vertebra होते है तो C8 जो हमारे पास है spinal nerve यह leaf करती है above the T1 और जो T1 spinal nerve है वो leaf करती है below the T1 तो C7 तक spinal nerve above the corresponding vertebra leaf करेगी और from the T1 below the corresponding vertebra तो यह difference आजाता है arrangement के अंदर spinal nerves की तो इस तो आल बाउट है spinal nerves और अभी फिर enlargements हमारे जो spinal cord है उसके नहीं डिफरेंट enlargements होती है दो enlargements होती है first enlargements को हम कहते है cervical enlargements cervical enlargements cervical enlargements present होती है C5 C6 C7 C8 and T1 C5 to T1 spinal segments spinal cord segments mispersever local cervical enlarge enlarge всего होते है महां से फार इस Анच असे पजिसे फारे होते होते हैं October C5 کونسا segment vertebral column کا segment present ہوگا اس کے corresponding پہ c1 correspond کرتا ہے c3 to t1 vertebra کے ساتھ اور یہ enlargement کیوں ہوتی ہے کیونکہ جو c5 اور t1 spinal cord کے segments ہیں یہاں پہ ہمارے پہ brachial praxis present ہوتا ہے جو supply کرتا ہے upper limb کے muscles کو جو ان کا anterior horn ہوتا ہے ventral horn جو gray matter کہ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ motor neurons present ہوتے ہوتے ہیں کیونکہ muscles کو motor neurons supply کرتے ہیں تو زیادہ motor neurons present ہوتے ہیں ventral horn وہ widen ہو جاتا ہے وہ bigger ہو جاتا ہے اسی وجہ سے enlargement ہو جاتی ہے spinal cord کے اندر second enlargement present ہوتی ہے lumbar enlargement lumbar enlargement present ہوتی ہے l2 to s3 to s3 spinal cord segment spinal cord segment جو کہ correspond کرتی ہیں t9 to l1 vertebra سے ساتھ جو ہمارے پاس lumbar enlargement ہے یہ ہمارے پاس lumbar اور sacral flexes کی وجہ سے ہوتی ہے جہاں پر ventral horn کے اندر زیادہ motor neurons present ہوتے ہیں تاکہ وہ اور جو supply کرتے ہیں lower limb کے muscles کو اسی لئے یہاں پہ enlargement ہو جاتی ہے اس کو ہم lumbar sacral enlargement اس لئے نہیں کہتے کیونکہ یہ جو lumbar enlargement ہے یہ correspond کر رہے ہیں l1 vertebra تک یہ sacral vertebra نہیں جاتی ہے کیونکہ جو spinal cord ہے وہ l1 سے آگے نہیں جاتا l1 پہ ہی terminator کر جاتا ہے اس لئے ہم اس کو lumbar enlargement کہتے ہیں lumbar sacral enlargement بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تقریباً books میں لکھا ہوتا ہے lumbar enlargement تو اس لئے ہم اس کو lumbar enlargement کہتے ہیں lumbar sacral نہیں کہتے جو l2 to l3 second number segment سے لے کر third sacral segment تک spinal cord کے enlargement ہوتی ہیں دو دو enlargement آگے ہیں ہمارے پاس اس کے بعد قوڑا ایک وینا قوڑا ایک وینا سپائنل قوڑ کی لیندھ ہوتی ہے تقریباً 45 سینٹی میٹر اور ہمارا جو vertebral column ہے اس کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 65 سینٹی میٹر اپروکسی میٹری سپائنل قوڑ vertebral column کے اندر ہی رن کر رہا ہے تو vertebral column کے different vertebral column ہے اس کے بھی different segment سروائیکل سیگمنٹ سے الگ ہوتے ہیں تھوڑیسک الگ ہوتے ہیں اسی طرح سپائنل قوڑ کے بھی سیگمنٹ سے الگ ہوتے ہیں سروائیکل الگ تھوڑیسک الگ لیکن یہ جو سروائیکل segments ہیں یہ کورسپونٹ تو نہیں کرتے جو vertebral column کے segments کے فور سپوس سپائنل قوڑ کے اگر segment c1 سلجھے کہ کوکسیجل تک اگر segment ہے کوکسیجل vertebral تک اور جو اس کے vertebral column کے segment ہے from the c1 to the coxieجل لیکن اسپائنل قوڑ ہے اس کا جو آخری segment ہے وہ تو ال1 vertebral کے ساتھ کورسپونٹ کرتا ہے نیچے بھی vertebral column تو present ہے جو اسپائنل نوز ہیں ساری 31 pairs of spinal نوز جتنی بھی اسپائنل نوز ہوتی ہیں وہ یہاں پر emerge کر جاتی ہیں لیکن انہوں نے جو leave کرنا ہے اپنے vertebral column کو وہ تو کورسپونڈنگ vertebral کے ساتھ arrange کرنا ہے جیسے کہ اگر یہاں پر L3 spinal nerve release ہوئی ہے leave کر رہی ہیں یہاں سے spinal cord کو لیکن spinal cord تو L1 پر terminate کر گیا ہے اور یہاں پر L3 vertebral present ہے تو یہ نیچے جا کر یہاں سے move کرے گی L4 اس طرح اور نیچے جا کر move کرے گی اس طرح سے اور sacral اور نیچے سے جا کر move کریں گی coxiegel nerve وہ بھی coxiegel spinal nerve وہ بھی نیچے جا کر move کرے گی تو جب یہاں سے نوز نیچے کی طرف move کرتی ہیں تو ایک structure بن جاتا ہے جیسے ہارس ٹیل کی طرح ایک structure بن جاتا ہے جیسے different fiber spinal nerve کی move کر رہے ہیں تو ایک ہارس ٹیل کی طرح structure بن جاتا ہے اس structure کو ہم سارے کو قوڑا ایکونا کہتے ہیں قوڑا ایکونا قوڑا ایکونا بیسیکلی ہارس ٹیل کو کہتے ہیں اس لیے ہم یہ سٹیشن کو دیا رہے ہیں کیونکہ یہ resemble کر رہا ہے ہارس ٹیل سے کیونکہ L1 تک spinal cord terminate ہو جاتا ہے اور جتنی بھی spinal nerve باقی رہ جاتی ہیں جو کہ terminate کرنا ہے جنہوں نے leave کرنا ہے spinal cord کو وہ نیچے جاتی ہیں اور اپنے corresponding vertebra کے نیچے سے leave کرتی ہیں تو اس لیے structure بن جاتا ہے قوڑا ایکونا تھنکیو